امت مسلمہ کی خواتین اس قسم سے اپنی خوبصورتی کے تعلق سے احساس کمتری کی شکار ہیں جس احساس کمتری نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ویسٹرن کاؤنٹر پارٹ مطلب مغربی تحذیب کو اپنا لیں نہ صرف اپنا لیں ایسا اس کو نچوڑ کے پی جائے کہ خود مغربی تحذیب والے تاجب کرنے لے کہ ہماری تحذیب کو آپ نے لیا کہ ہم کو تو آپ نے شرمیندہ کر دیا مطلب آج مغربی تحذیب جن چیزوں نکل کر بہت اوپر جا چکی ہے آپ کو بتائیں جن چیزوں سے نکل کر بہت اوپر جا چکی ہے افسوس کی بات ہے ان چیزوں کو آج اورنا پہننا بچھونا اور لگانا یہ ہم لوگ شرف اور فقر کی بات سمجھ رہے ہیں ویسٹن کلچر نے اس فیشن کو ایجاد کیا فیشن کی مصنوعات پروڈکٹس کو ایجاد کیا اور خود وہ جو ہے اس سے بڑی زمہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ آپ کو انہوں نے سارے میار دے دیئے ان کے پاس جینے کا کیا میار ہے ایک عورت جو ہے ہفتے شیف کرتی اپنے سر کو اس نے بالی نہیں رکھے ہیں تو اس کو نہ کنگے کی ضرورت ہے نہ اس کو لوشنز کی ضرورت ہے نہ اس کو بال جھڑنے کی کوئی فکر ہے وہ فکر ہے تو انہوں نے آپ لوگوں کو دے دیئے اندوستانی پاکستانی بھانگلہ دیشیوں کو اور دیگر مسلمانوں کی تم فکر ہے ہم تو بڑی ہیں اس فیشن کی اپ میار سے اونچے ہو چکی ہے اس میار سے آپ دیکھیں انگریز کسی عورت کو آپ نے کبھی لپسٹک لگائے وہاں دیکھا اس کو کوئی وہ میار ہے وہ ان کے لئے سٹانڈرڈ نہیں رہا وہ نون سٹانڈرڈ بن چکا ہے اب تو تھرڈ گریڈ کے یا تھرڈ ورل کنٹریز سیکنڈ ورل کنٹریز وہ لگاتے ہیں ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اس کے نقصانات کو بھگت کر ایک نسل جا کر آپ بول رہی ہے یہ چیزوں سے احتیاط کرو آرگینک پروڈکٹس ہونا چاہیے اس لئے کہ اس کے نقصانات بھگت چکی ہو وہ نقلی ڈائے کے نقصانات بھگت چکی ہے اب کہہ رہے ہیں کہ سفید بال بہت اچھے ہیں ہمارے اس لئے کہ نقلی ڈائے سے جو نے نقصان بھرداش کیا اور جو مال اپنے نفسوں پہ ان کو خرچ کرنا پڑا اس لئے کہ اس ڈائے کا نتیجہ ہی ہوا کہ اس نے سر کی جلد کو نرم کر دیا بال کو کلر کرنے کے لئے سر کی جلد نرم ہونے سے یہ لٹک جاتے ہیں یہ لٹک جاتے ہیں اور یہاں پورا دیکھیں ایسا آکے عمر کے بعد پورا یہ جلد لٹکتی ہے پھر فیس لفٹنگ کرانا پڑتی ہے اس کے لئے پچاس پچاس ہزار ڈالر اور لاکھ لاکھ ڈالر اردہ کر کے مطلب پچیس لاکھ سے پچاس لاکھ یا تیس لاکھ سے ساٹھ لاکھ روپے خرچ کر کے یہ سب جلدیں ایکسٹر نکالنا پڑتی ہے چالیس سے پیتالیس سال کے عمر میں ان کو اب وہ سمجھ چکے کہ بھائی ڈائے سے اچھا تو سفیدوال ہے وہ سمجھ چکے وہ نقصانہ دھگت کر مطلب ٹرائل اینڈ ایرر ٹیسٹنگ کر کے وہ آ چکے ہیں اللہ رحم کریں ہمیں لیکن ابھی صد نہیں آ رہی ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک گڑھے میں گرا نا تو یہ گرا ابھی ہم بھی گر کے دیکھیں نا کیسا مزا آتا گڑھے میں گر ہم بھی ابھی گرنا چاہ رہے ہیں پھر ہم نیچے گریں گے پھر بولیں گے گڑھے میں گرے نا بہت مار لگتا بہت نقصان ہوتا ہے تو وہ چھوڑ چکے انمیارات کو ٹھیک ہے بناو سنگار ان کے پاس پردے کا کوئی حدود نہیں ہے نہ یہودیت میں نہ عیسائیت میں کتابوں میں موجود ہے ان کی قوموں کی بات کر رہا ہوں پردے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے لہٰذا یہ کچھ بھی سجدھج لے ان کے لئے کوئی پکڑ اور پوچھ نہیں ان کے مطابق ان کے مذہب کے مطابق جو انہوں نے سمجھ لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان فورنرز کو ان فورس ورل کنٹریز کو یہ جس کو ہم کہیں گے بہت دنیا کو جو نمونہ بنے ہوئے ان عورتوں کبھی آپ کپڑوں کے فیشن میں دیکھیں گے لیکن جسمانی اعتبار سے آپ کا بھی میک اپ اور پاوڈرز اور مسکارہز اور یہ اور چکسے اور بالہ کو کلر کرنے میں یہ سب چیزوں میں نہیں پائیں گے وہ چھوڑ چکے ہیں اس کو ہاں لباس کے فیشن میں بہت آگے لیکن نکل چکے ہیں لیکن باقی چیزیں جو زیب اور زینت کی چھوڑ چکے ہیں تو گویا وہ پردہ نہیں کرتی ہے اس کے دین کے اندر زیب اور زینت کی کوئی لیمٹس نہیں ہیں پھر بھی وہ زیب اور زینت کے ساتھ باہر نہیں نکلتی ہیں سیوہ اس کی کہ ان کو لباس پہننے کے آداب ابھی سکھانے کی ضرورت ہے رہنہ باقی چیزوں میں آپ دیکھئے آپ کہیں گے لباس چھوڑ کر کوئی فیشن نہیں کرتے ہیں حتیٰ کہ بالی نہیں پہنتے ہیں گلے میں لوکٹس نہیں پہنتے ہیں ہاتھوں میں نہ چونیاں پہنتے ہیں نہ کڑے پہنتے ہیں نہ اس خصم کے کوئی سنگار کرتے ہیں نہ مہندی لگاتے ہیں مطلب کوئی بھی ایک سیکسٹرنل بیوٹی کے لیے جو انڈیا اور پاکستان اور دیگر ہمارے مسلم ممالک اور عرب ممالک میں مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں اس سے جھگڑے بھی ہو رہے ہیں فتنے ہو رہے ہیں فساد ہو رہے ہیں شوہر کے بیڑا غرخ ہو رہا ان زیورات کو لالا کے دیننے کے اندر اور حرام خوریاں ہو رہی ہیں وہ لوگ چھوڑ چکے ہیں اس کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ لوگ تو آگے چلے گئے ہم کب سمجھیں گے اس بات کو جبکہ ہمارا دین اس معاملے مکمل رہنمائی کرتا ہے آج مسلم ممالک ٹاپ موسٹ کنٹریز ہیں جو خوبصورتی کی ہے فیشن کے پروڈکس خریدتے ہیں سستے سے سستے سے لے کر مہنگے سے مہنگا اور اس کو وہ جینے کا طریقہ سمجھتے ہیں ان کو لے کر پہننا اڑنا ان کو لگانا ایک عام چلن ہو چکا ہے اور اتنا عام ہو چکا ہے اور پردہ اتنا خاص ہو چکا ہے مطلب ان کو لگا کر بازاروں میں مارکیٹوں میں گھوما جا رہا ہے پردہ اتنا خاص ہو چکا ہے کہ کبھی کبھار الحمدللہ اس بات کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں چہہے آپ کسی شہر میں چلے جائے پردے کا مسلمان سماج میں ایک نظم ہے ایک نظم ہے لیکن میں ایسے سو فیصد مسلم ممالکوں کو یا پچھنو فیصد نووت فیصد جانتا ہوں کہ جہاں اگر برخہ پہن کے عورت نکلے تو کتے ضرور بھوکیں گلی کے اندر یہ چوڑاکو تو نہیں آ گیا کیونکہ یہاں کی عورتیں برخہ نہیں بنتی ہیں فردہ نہیں کرتی ہیں ہجاب نہیں کرتی ہیں چادر نہیں ڈال کر نکلتی ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو جب کچھ عورتیں کرتی ہیں تو کتوں کو بھی نیا لگتا بھائی یہ کیا ہے یہ حالت ہو چکی ہمارے سماج کی فیشن پرستی کی